تو شای شامس نے کہا این آن علم آس کی تُو نمیدانی ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے ہم مولانا رومی حدیث کا بھی علم جانتے تھے قرآن مجید کا بھی جانتے تھے سارے مسئلے مسائل جانتے تھے لیکن وہ کوئی اور علم تھا آج جب اس علم بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں بلکہ بہت سے علم بھی کہتے ہیں یہ درویش زندیق ہے مردود ہے نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات یہ ان کی اپنی من گھڑک باتیں ہیں پھر لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو درویش کہتے ہیں کہ مولوی جائل ہے علم باطن سے معروم ہے اس سے ڈرو اور بچو لوگ پریشان ہیں کچھ عالموں کے ساتھ لگ گئے اور کچھ درویشوں کے ساتھ لگ گئے لیکن لوگوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ علم زہر علماء سے سیکھیں اور علم باطن درویشوں سے سیکھیں ان کو دونوں علم چاہیے سبھی سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر بہت کم ہے اور علم بہت ہی زیادہ ہے جو ضروری ضروری ہے اس کو حاصل کر لیں بعض افعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسے حضرات بھی آگئے جو علم زہر اور باطن میں یقسان تھے